ہمالیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سو آج ہماری کیچن میں بنوے ہیں چائنیز فائد رائز جو بنانا بہت ہی آسان ہے کچھ چیزوں کو بوائل کریں اور آدھوں کو تڑکہ لگائیں اور اندر رائز دال کے مزی تار چائنیز فائد رائز تیار کرتے سو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر سب سے پہلے ہم چلتی ہیں انگریرینٹس کی طرف پیاز نے وایل میں مٹر اندر ہوں الہاز نے دو بڑے, م הזو آپ کو پیال کر اک我也ก makes شٹیکن اور ڈسوٹ کے پائچ سوٹی مرچے اور پیاز نہیں مکنی پیاز نے ایک پیالین پر بھائی لاسکہ پیاز میں اپDC م Rouhang کھائی ڈسوٹ می rushing الا ایک پیالی از اوئل کنور کیپس کے عبادے بھی کر سکتے ہیں براحیٰ آجام میرے مجھے اپنزبر собой ذائی و اگر یا آپ کو سکیں سویا سوس 3 چمچ لیں ونگر کے دو بڑے چمچ لیں کالے مرچے میں 2 چمچ لیں اگر آپ کو زیادہ دوسریں تو آپ زیادہ بھی ٹال سکتے ہیں ناکرہ میں نے 2 سپون لیں کہ میں نے چیکن کو بھی بائل کیا تھا اور مٹر دیان رکھے گا اور بن گو بھی قرب گاہ پہنچی اس کو بار ایک بری کر کے کٹ میں نے تین بڑی گاجروں کو بار ایک بری کر کے کٹ لیا اور دو بڑی شیمنا مرچ کو بار ایک بری کر کے کٹ ہا فیل رائس میں پس 1 kg ہے دو انڈ somm em اچھے گئے نمک پھیند کیا ANDO میں نے اسی قرضت نمک کیا انڈوں میں شوٹے چھوٹے پیسے باہر ریکب میں собی دیں اور مرقبیا کو اسی کو دیکھارے میں نے پیاس میں کو دل کے کے بار 수도 رعدے میں ویڈے کے لیے کھانئے میں نے کھانے میں پیاس میں کو دل دیا اس کو تقریباً 50 سے 60 سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے فرائے کرنا ہے فرائے زیادہ نہیں کرنا نورملی کرنا ہے اور اس کے بعد فرائے کرنے کے بعد میرے پاس جو 3 ٹیبل سپونز ہویا ہے سوستہ وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو تقریباً 6 تو 7 سیکنڈ جو ہے وہ میں نے اس کو مکس کیا ہے سوستہ اس ڈالنے کے بعد آپ نے گاجرے اور شملا مچ ڈال دی نہیں ہے گاجرے اور شملا مچ پہلے اس لیے ڈال لیے کیونکہ یہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے پہلے آپ نے یہ ڈالنے کے بعد وہ اسے یکنی ہے اندر ڈال دی اور اس کو اپنے ڈھکن دے کر تقریباً 5 سے 6 منٹ تک کھل کے آج پہ پکانا ہے زیادہ یکنی بھی مٹا لیے گا بس نورمل تھوڑی چھوڑی چاہیے جو بچی یکنی ہے اس میں اپنے گرور کی اوپس ڈالیں اور اس کو اپنے چیز کے مکس کر لیا اور اس کے بعد آپ نے ڈھکن کھولنا ہے 5 سے 6 منٹ کے بعد جب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ہلا لینا ہے آپ کے پاس بھنگو بھی اور مٹر اور آلو جو ہنگ وایل ہیں اس لئے اس کو بھی اپنے اینڈ پر ڈال لیا مٹر ہم ڈال لیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈال لیں گے ہم نے اس کو مکس بھی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سبس مرچ ڈال دینی ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہے زیادہ سبس مرچ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں تھوڑی پسند ہے تھوڑی ڈال لیں یہ آپ کی چوائے اس کے اپر ہے اس کے بعد آپ نے اس پر کالی مٹر ڈال دینے کالی مٹر ہے وہ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے وہ ہی سیم بات ہوگی تو آپ وہ ڈال دیںanie پر اوپ کی ٹیسٹ کے لحاظ سے اور سالٹ پہ پھر آپ کو ٹیسٹ کے لئے ہاتھ سے زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالتے ہیں وہاں نورمل جو ہے وہ اس میں ٹو سپون ہی زیادہ ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چکن کو مٹر کو آلو وارہ کو نمک ڈال کے وائل کرتے ہیں تو پلیز روح خیال رکھیں گے کیونکہ نور کیوں میں بھی نمک ہوگا یقنی میں بھی نمک ہوگا اور چیزوں میں اپنا نمک ہوگا تو یہ نو نمک زیادہ ہو جائے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو اوپر تقریباً تین یا چار منٹ کے لئے ڈام کے رکھتی ہے اس کے بعد سبجینے پر اپنا پانے چھوڑ دیا جب اس کو پیچھے در سے مکس کر لی جائے گا سپیٹ نیچے سے زیادہ فول مت رکھیں گا یہ نہ ہوئیے کچھ نیچے والے جلنے لگ جائے اور اوپر والے چیز کچھ رہ جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر چاوال ڈال دینے ہیں بوائل ہو گئے چاوال ہاف پائے لہوں زیادہ بوائل نہ ہو کروں تو تو تھوڑی سیاہ بے مستیک ہو گئی تھی کھی میرے چاوال توڑے اور کوک ہو گئے ہیں ریزن یہ تھی کہ میں نے چاوال کو اس کے بعد میں مکس بھی کیا پھر دم بھی لگایا چاوال ویسے ہی ہو جاتے تو چاوال ہاف پائے لگا آئی لگ خوال اس کے بعد چاوال ڈالنے کے بعد اگر آپ کو چاوال فولی بوائل ہے اس کے بعد آپ یخنی نہ ڈالیں جو بچھاتی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کے پر یخنی ڈال دی کنور کیوب میں اور اس کے اچھی طرح سے مکس کر لیا مکس کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے میں ہی اس کو بند کر دیا کچھ دیر کے لیے اس کے بعد بہت ہی مزے کہ کچھ بہت ہی تھے جو میں نے سب سے پہلے فرسٹ میں ایک فرائی کیے تھے وہ آپ نے ڈال کے اس کو مکس کر کے ہلکے لکے ہاتھوں سے مکس کیجئے گا اور مکس کرنے کے بعد اس کو پھر دھاپ دیا تقریباً تین منٹ بعد ہمارے مزے دار چکن فائر رائز تیار ہیں ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ